پاکستان کو اکوانستان کے ہاتھوں شکست کا مزا شکنا پڑا خبے نے بہت تنگ کیا اس ٹیسٹ میں اور اس نے پوری کوشش کی کہ وہ ٹیسٹ میچ جیتوا دے پاکستان سے یہ ٹیسٹ بلکل دور کر کے لے جائے نکل جیسوریہ جو کہ خبے کو کون کھلے گا پرانی ویڈیو اگر آپ نے میری دیکھی ہو جس میں میں نے کہا تھا کہ خبے کو کون کھلے گا نکل بہت زبرتس طریقے سے خبے کو اس ٹیسٹ میچ میں کھیلا کیا ہے ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے اندہ وکٹری حاصل کی فرس ٹیسٹ میں اگینسٹ سری لنکا شاندار فتح ایک سال کے بعد پاکستان ٹیسٹ میچ جیت پایا اور آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس ساو شکیل کی جتنی تعریف کی جائے بہت سالوں بعد دو سو رن کرتا ہوا ہم نے کسی کو ٹیسٹ میں دیکھا اور سری لنکا کی جو کنڈیشن ہوتی ہیں وہ بہت ٹف ہوتی ہیں اور اس میں دو سو رن کرنا اس چیز کی نشانی ہے کہ ایک اچھا بیشپن ہے شارٹ سیلیکشن بہت اچھی ہے سپننرز کو سویپ کھیلتا ہے پر بات جیسوریہ جو کہ اس سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ون تھاؤزنڈ ویو ہے اس میں جس میں میں نے کہا تھا کہ خبے کو کون کھیلے گا تو خبے کو اس طفعہ بہت شاندار طریقے سے کھیلے ہے نکل انہوں نے پوری کوشش کی پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی نکل بابر آزم سٹرکل کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے کیونکہ اس سے پہلے پاکستان ٹیسٹ میں بہت سلو کھیلتا ہوا آ رہا تھا نکل اس طفعہ انہوں نے فرسٹنگی اس میں بہت تیز کھیل ہے اگر آپ دیکھیں کہ چار سو رن جو انہوں نے کیے ہیں فور ہنڈر پلس رن بہت کم اوورز میں ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں وہ بہت سلو کھیلے ہیں ڈیفنسیف مائن سیٹ سے کھیل ہے جس کی وجہ سے پاکستان ٹیسٹ میچ میں جیتے جیتے بھی ہارا ہے لیکن اس طفعہ جو ان کی اپروچ تھی وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی ایک لیٹس ٹرکٹ کے برینڈ کی طرح یہ لوگ کھیل رہے تھے اور سو شکیل کی جیتے تاریخ کی جائے کہ اس میں انہوں نے سویپ شورٹس کھیلیں اور جو ایک اثر تھا کہ جی خبہ آپ کو تنگ کرے گا وہ لیفٹی نے پورا کر دیا یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے شورٹس کھیلیں ہیں وہ اتنی لا جواب شورٹس تھیں کہ وہ الٹا سری لنکا کے بولرز پر پیشن آ رہا تھا اس سے پہلے خبے کو کسی نے اتنا چیلنج نہیں کیا نکل ساو شکیل جو کی لیفٹ اینڈر ہیں تو ان کے آنے سے جو خبے کا اثر تھا وہ کم ہو گیا اور پاکستان کی اگریسیف مائنڈ سیٹ کی وجہ سے یہ ٹیسٹ پاکستان جیتا ہے اور اتنے کم ٹائم میں پاکستان نے رنز بھی کیے ہیں اور اپوزیشن کو اپنے اوپر ہاوی بھی نہیں ہونے دیا لیفٹ آم سپنر جو کہ اس سے پہلے کی سیریز اگر آپ دیکھیں تو پاکستان سیم یہی چیز تھی سیم ڈیٹ میں دوزار بائیس میں سولہ جولہے کو پاکستان اور سری لنکا کا ٹیسٹ میچ ہوا تھا گال میں اس میں پرباد جیسوریہ جو تھے اور انہوں نے بہت تنگ کیا بابا رازم ابھی بھی تنگ ہو رہے ہیں اور اس میں بہت تنگ کیا تھا جیسوریہ نے آؤٹسٹینڈنگ بولنگ کی تھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اس طرح پھر یہ بندہ تنگ کرے گا اس لئے آپ نے کیمپ لگایا اس سے پہلے اور وہاں آپ نے پریکٹس کی کھبے کیا آپ نے کوئی پریکٹس نہیں کی آپ نے سپنرز کو بھی آپ نے بس وہاں پر پریکٹس کیا خانہ پوری کیا لیکن ایک ڈر تھا کہ جی اس ڈر کو جو انہوں نے نکالا ہے وہ اگریسیف کرکٹ کھیل کے نکالا ہے اس کو ہاوی نہیں ہونے دیا حتیٰ کہ اس نے چھے وکٹے لی ہیں تین فرسٹ میں لی ہیں لیکن جو کھبے کا جیسے کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ سو شکیل نے اتنی زبردست اینجز کھیلی اور سلمان آگا نے جب ایک پریشر بیلڈ ہو گیا بابا رازم آؤٹ ہو گیا تو آؤٹسٹینڈنگ پیٹنگ کی سلمان آگا نے اور سو شکیل نے انہوں نے سارا پریشر وہاں سے نکال دیا اپنی اگریسیف بیٹنگ سے تو یہی ایک چیز اور ایک اور چیز لیفٹ آرم سپننرز کو یہ لوگ جو لاسٹ سیریز میں کھیل رہے تھے وہ بالکل غلط کھیل رہے تھے اس میں سرفراز نے بھی بہت بہت ارلی ٹو ارلی انہوں نے سویپ شارٹس کھیلان شروع کر دی شروع میں آپ تھوڑا سا اپنی فیویٹ شارٹس نہیں کھیلتے شروع میں آپ نے سروائیف کرنا ہوتا ہے جیسے نسیم شارٹس آروایف کیا انہوں نے سیمیٹی ایڈ بولز کھیلی اور آٹھ رن بنائے ان کا وہ جو آٹھ رن تھا وہ سو رن کے پناہ بڑھ تھا کیونکہ اس مومنٹم سے سو شکیل نے رنز بھی کیے وہ ایک سائٹ پہ کھڑے رہے پریشر بھی انہوں نے آنے دیا اور اس بولز کنزومن کی وجہ سے پاکستان وہ ٹیسٹ میچ جیتے ہیں اور اپنی لیڈ کو اتنا کر پایا ہے تو اس طفعہ جو ان کی ٹیکنیک تھی لیفٹ سپننرز کو کھیلنے کی وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی کہ وہ بلکل ڈاؤن دو ویکیٹ آ رہے تھے اور بلکل زبردست طریقے سے کھیل رہے تھے کیونکہ بہت ضرورت تھی کہ وہ جتنا پیچھے کھیل رہے تھے اتنا وہ سٹرگل کر رہا تھا اس لیے اس طفعہ ہم نے دیکھا کہ جو پلیئرز تھے وہ آگے آئے آگے آئے جس کی وجہ سے سلمان آگا بھی سٹمپ آؤٹ ہوئے تو یہ ایک اچھی سٹیٹیجی تھی ساؤ شکیل نے یہاں پر آکے ٹوٹلی ڈیفرنٹ کر دیا پاکستان ٹیم کو کیونکہ ایک تو انہوں نے شورٹس اپنی پوری شورٹس کھیلی ہے وہ ڈرے نہیں ہے کہ میں یہ کھیلوں گا تو وہ کھیلوں گا تو میں مجھے کچھ ہو جائے گا یا میں آؤٹ ہو جاؤں گا وہ آؤٹ ہونے سے ڈرے نہیں ہے پلکل انہیں صاف جس سے یہ کہتے ہیں کہ جھاڑو پھیڑنے والی بات تھی کہ انہوں نے جو لیفٹی کا اثر تھا جو اس پوری سیریز میں ہمیں چھایا ہوا نظر آ رہا تھا اور یہ لوگ ڈرے ہوئے تھے وہ بلکل انہوں نے یہاں پر اس کا اثر ہی ختم کر دیا انہوں نے اپنی بیٹنگ سے اتنے لاجوابس ڈرائیبز ماری اور یہ میں آپ کو پتاتا ہے چنون کے ساؤ شکیل جو ہیں ان کے موشلی رنز جو پاکستان کی ڈومیسٹک میں ہے وہ نمبر تین پہ ہیں انہوں نے موسٹ سینچریاں جو پاکستان کی لیے کی ہیں ڈومیسٹک میں وہ نمبر تین میں آکے کی ہیں اور اگر وہ سیکنڈ انگنگز پہ آؤٹ نہ ہوتے تو ان کی سو رن کی آیوریج ہو جاتی ہے اور ڈاؤن فریڈمن کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے تو بہت آج کل وائرل ہیں ساؤ شکیل جو انہوں نے انگنگز کے لیے لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پلئیر بہت اوپر ہونے لگتا ہے تو ایک دام سے نیچے گرتا ہے پھر اس کا ایک بیٹ بیچ بھی بوجلدی آ جاتا ہے لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ ساؤ شکیل جو ہے وہ اپنی اس پرفارمنسز کو لے کے چلیں گے اپنے اندر کنسسٹنسی لے کے آئیں گے اس کا فائدہ نہ صرف ان کو ہوگا بلکہ پاکستانی جو ٹیم ہے اس کو بھی ہوگا کیونکہ ان کے آنے سے پرکل پاکستان کے ٹیم پاکستان کی ہے کہ پاکستان ون اپ ہو چکا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ سیریز کا پہلا ٹیسٹ آپ جیت جائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کونفیڈنس آتا ہے اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ بہت ڈر جاتی ہے اس لیے ڈرگتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم پہاوی ہو گئے ہیں پہلا ٹیسٹ میں یہ لوگ ہم سے جیت گئے ہیں تو ایک اور بھی ہے کہ پاکستان جب فرس ٹیسٹ جیتا ہے تو جب پاکستان فرس ٹیسٹ جیتا ہے تو جب سیکنڈ ٹیسٹ میں جاتا ہے تو بلکل نیگٹیف ہوکے وہاں پر کھیلتا ہے اس سے مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان فرس ٹیسٹ جیتا ہے تو جو سٹیٹیجی پاکستان نے یہاں پر اپنائی ہے کہ بلکل پاکستان فارس ٹرکیٹ کھیل ہے اگریسیو ٹرکیٹ کھیل ہے چڑھ کے کھیل ہے سیلنگا پر وہی سیم سٹیٹیجی پاکستان نے سیکنڈ ٹیسٹ میں رکھنی ہے اگر پاکستان نے یہ سیریز جیدنی ہے اور اب کیونکہ ہر ٹیسٹ میچ اس لیے امپورٹنٹ ہو گیا کیونکہ یہ ٹیسٹ چینپنشپ ہے یہ اس کے پوائنٹس کاؤنٹ ہوتے ہیں اور فائنل جو ہوتا ہے وہ پھر جا کے جون میں کلا جاتا ہے تو یہ ٹیسٹ چینپنشپ ہو رہی ہے ایک طرح سے تو ہر میچ پاکستان کیلئے امپورٹنٹ ہے تو اگر پاکستان ڈراؤ کی طرف جائے گا تو یہ ہمرا یہ ہوتا ہے کہ ہم فرس ٹیسٹ جید گئے ہیں تو اس ٹیسٹ میں اگر ہمیں توری سی مشکل پیش آگئی ہے تو ہم جاتے ہیں ڈراؤ کی طرف یہ سب سے ایک نیگٹیو سٹیٹیجی ہوتی ہے یہ بستلانہ سٹیٹیجی ہوتی ہے جب آپ چڑھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں آپ باچھا بنے ہوتے ہیں آپ ایک دم سے نیچے آکے فقیر بن جاتے ہیں یہ پاکستان کی کرکٹ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کنسٹسنسی نہیں ہے ان کے اندر اس لیے سیکنڈ ٹیسٹ کو پاکستان کو چاہیے کہ وہ شیر کی طرح کھیلیں کیونکہ پاکستان ہاوی ایسری لنکب ہے انہوں نے پورے طریقے سے میدان میں چک کر دیا ہے تو اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس سیکنڈ ٹیسٹ میں شیر کی طرح کھیل رہے چاہے وہ ٹوس ہارے یا جیتے پاکستان کو یہی سیم اگریشن سیکنڈ ٹیسٹ میں دکھانا پڑے گا تھینکیو ویری مچ